سورہ انفل کی آیت نمبر بیس میں فرمایا یا ایواللزین آمنوا اتیو اللہ ورسولہو ولا تولو انہو وانتم تسوہون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو کہاں کہاں رسول اللہ کی اطاعت کا ذکر آیا سورہ نور کی آیت نمبر ففٹی سکس کو دیکھئے اسلام کے بنیادی رکن کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا نماز قائم کرو زکاعت ادا کرو رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی امت پر اگر رحمت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے واسطے سے ہوگی آپ کی فرما برداری کرنے پر ہوگی سورہ النسا کی آیت نمبر سکسٹی فور میں فرمایا وَمَارْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے رسول اللہ کی فیصلہ کن حیثیت کو تسلیم کیا جائے سورہ النسا کی آیت نمبر سکسٹی فائیف میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يُجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَزَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا نہیں اے محمد تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے باہمی معاملات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں پھر جو فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سرِ تسلیم خم کر لیں سورہ محمد کی آیت نمبر تین تیس بہت توجہ طلب ہے رب العزت نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمال کو برباد نہ کر لو یعنی اگر تم اس اطاعت سے نکلے اگر تم اس فرما برداری سے نکلے تو تمہارے سارے عمال برباد ہو جائیں گے سورہ حشر کی آیت نمبر ساتھ میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے وہ تمہیں روک دے اسے رک جاؤ وَتَّقُلَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سخت سزا دینے والا ہے یہاں دیکھئے گا کہ رسول اللہ جو دیں اسے لے لو جس سے روکیں اسے رک جاؤ اللہ کے خوف کی وجہ سے رسول اللہ کی اس حیثیت کو تسلیم کر لو ورنہ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی بات کو تو قبول کر سکتے ہیں حدیث کی بات کو کیسے قبول کر لیں یہاں رب العزت نے فرمایا جو بھی جو کچھ رسول تمہیں دیں فَخُزُوهُ اسے لے لو تو رسول اللہ نے کیا دیا ہمیں دین کی تعلیم رسول اللہ نے پورے کا پورا دین سکھایا عمل کر کے دکھایا آج کتنے لوگ ہیں اپنے لیے لیتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے لیتے ہیں یہ تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے لازم ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ جو بھی رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ یہ حب رسول کا تقاضی بھی ہے ایمن کا تقاضی بھی ہے اللہ کی طرف سے اس پر سخت وعید بھی ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کروگے تو یاد رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے سورہ الحضب کی آیت نمبر سیونٹی ون میں فرمایا وَمَنْ يُطِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَ نَعْزِيمًا جو اشس اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی یہاں سے میں بتا چلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہی اصل میں کامیابی ہے اور اسی طرح سورہ الحجرات کی آیت نمبر چودہ میں بڑی اہم بات بتائی ہے وَإِنْ تُتِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو لَا يَلِتْكُمْ مِنْ آمَالِكُمْ شَيْعَ وہ تمہارے آمال کے عجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا یعنی اس کے ساتھ تمہارے آمال قبول ہوں گے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيم یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور سورہ الامران کی آیت نمبر اکتیس تو اس معاملے میں حجت ہے قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمْ اللَّهَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اس آیت سے ہمیں یہ بتا جلتا ہے کہ اللہ کی محبت کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی اتبا کی جائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اپنی محبت کا وعدہ بھی دیا ہے اگر تم رسول کی اتبا کرو گے رسول کے قدموں کے نشانات پر اپنے قدم رکھو گے تب اللہ تم سے محبت کرے گا سور انفل کی آیت نمبر فورٹی سکس میں فرمایا وَأَتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو فَتَفْشَلُوا وَتَذْحَبَ رِيحَكُمْ وَاسْبِرُوا آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی سبر سے کام لو یقینا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بڑی اہم آیت ہے سورہ الحضب کی تھرڈی سکس نمبر آئیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اصولی فیصلہ کر دیا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کا یہ حق نہیں ہے توجہ کیجئے گا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ سری گمراہی میں پڑ گیا ہمارے دور کے لوگ سمجھتے ہیں فیصلے تو اس دور کے لئے تھے نہیں رسول کا فیصلہ ہمیشہ کے لئے ہوتا ہے اور اس رسول کا جو قیامت تک کے لئے آیا ہے جتنے فیصلے رسول اللہ نے کیے جتنے احکامات دیئے وہ ہمارے لئے حجت ہیں ان پر عمل کیے بغیر ہم اللہ کی نظروں میں کوئی مقام نہیں پاسکتے ہیں اور دین جو ہے وہ کسی جز کا نام نہیں ہے کہ چند ایک کام کر لو تو اللہ کی نظروں میں انسان مقام پاسکتا ہے دین تو کل ہے کلی طور پر وہ سارے احکامات جاننا سمجھنا ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے یہی دین کا تقاضہ ہے ایمان کا تقاضہ ہے